اوکے جی جیسے پارٹ ٹو بریسٹ پیتھالوجی ایکٹلی موبائل اتنا گرم ہو گیا کہ اس نے ویڈیو ریکارڈ کرنا ہی باندھ کر دیا اب میں دوسرے موبائل سے جانا کوشش کر رہا ہوں تو ہمارے پاس ابھی لاست جو میں بتا رہا تھا کہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون اگر پوزیٹیو وہ شو ہو رہا ہے بریسٹ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہارمونل ترافی کو ریسپونڈ کرے گا اگر وہ اتنا ڈیٹ ہے کہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون کے لیے نیگٹیو وہ ریسپونس شو کر رہا ہے تو مطلب ہمیں پھر اس کے لیے باہر سے پہلوان لانا پڑے گا کوئی کیمو تھراؤپی دینی پڑے گی تگڑی والی تاکہ اس کا جو اکڑ پانا وہ ہم بریسٹ کی ختم کر سکیں یہ نیمونک ہے کہ میں نے بتایا اگر ایم سی کی اوز میں ای آر پی آر پاسٹیو ہے تو ہارمونل آپ نے ٹک کرنا ہے اگر ای آر پی آر نیگٹیو ہے تو آپ نے کیمو کو ٹک کرنا ہے اب ایک ہمارے پاس ہے مارفولوجیکل سپیکٹرم اس کو بس تھوڑا سا دیکھ لیتی ہیں رخصہ اب کوشش کرتے ہیں اس کو بنانے کی یہاں پہ ہمارا ہے ہمارے پاس جی ہے نارمل بریسٹ یہ میں بتا رہا ہوں جنہوں نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ جا کے پہلے فرسٹ پارٹ دیکھ لیں آپ کو میں نے بہت اچھا سمجھایا کوشش کی یہ سمجھانے کی باقی ہے اب ہمارے پاس بریسٹ کے اندر ہوتی ہیں دو جن بریکہ وان اور بریکہ ٹو اگر ان کی میوٹیشن ہو جاتی ہے نا تو ہمارے پاس پھر جو ہے نا وہ ساری کے ساری آتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں بھی نارمل بریسٹ یہاں میں نیچے لکھ دیتا ہوں بریکہ وان بی آر سی اے وان ٹھیک ہے مطلب میوٹیشن ہو چکی ہے بریکہ وان کے اندر اور یہاں پہ وہ کہہ کہ فیمیلیل کینسر کی یہ ہمارے پاس یہاں پہ نیچے حضاب لکھ دیو کہ یہاں میوٹیشن ہوگی ہے بریکہ وان میوٹیشن اور سیٹ وان نے لکھ دیو فیمیلیل کینسر ٹھیک ہے اب اس کے اوپر جو نا وہ دو نمر ہی کر دینا ہے آپ نے بریکہ ٹو بی آر سی اے بریک ٹو ٹھیک ہے بریکہ بی آر اے نہیں ڈالنا بی آر سی اے بریکہ ٹو ٹھیک ہے جہاں پہ ہم اگر میوٹیشن ہوگی تو یہاں پہ بھی آپ نے نا فیمیلیل کینسر کے بارے ہوئے ٹھیک ہے پھر باقی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوگا بریکہ وان کی بات کر دیتے ہیں پی جی فیفٹی تھری ٹھیک ہے ٹی جو ہمارے پاس کیومر سپریسر جین تھا جب بریکہ وان کی میوٹیشن ہوگی تو ہمارے پاس ٹی پی فیفٹی تھری ٹھیک ہے اس کی یہاں پہ آپ نے ایک دنیا میوٹیشن ٹھیک ہے پھر آپ نے بریکہ وان کی انیکٹیویشن ہو جائے گی یہاں پہ ٹھیک ہے بی آر سی اے وان بریکہ وان کی ہمارے پاس انیکٹیویشن ہو جائے گی پھر جب یہ انیکٹیویٹ ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا ڈکٹل کارسینوما یہاں پہ آپ لکھیں گے ڈکٹل کارسینوما انسٹیٹو ڈی سی آئی ایس ٹھیک ہے جب بریکہ وان کی انیکٹیویشن ہوگی تو ڈکٹل کارسینوما انسیٹو ہوگی بطلہ بسیکلی بریکہ وان اور بریکہ ٹو اگر کوئی پوچھ رہے نا بی آر سی یہ بریکہ وان اور بریکہ ٹو یہ بسیکلی اگر ان کے اندر میوٹیشن جو نا سیونٹی پلاس یئر کی عمر عموما جو نا فیمیل کے اندر آتی ہے اور بریکہ وان کی میوٹیشن زیادہ خطرناک ہے ٹی پی پی ٹی ٹی کی میوٹیشن آ جائے گی بریکہ وان کی انکٹیویشن سے انڈکٹل کارسینوما انسیٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کی بات ہمارے پاس کیا ہوگا جو ہے نا ای آر نیگٹیو ایسٹروجین ہمارے پاس نیگٹیو ہوگا اور ہمارے پاس جو ہر ہے نا ایچ ای آر وہ بھی آپ نے نیگٹیو کروا دینا ہے ٹھیک ہے تو مطلب آپ نے یہاں پہ لگا رہا ہے کہ ٹرپل نیگٹیو بریسٹ کینسر یہاں پہ فیمیل کو ہوگا اسی وجہ سے میں نے کہا رہا ہے کہ بریکہ وان زیادہ خطرناک ہے یہاں پہ آپ نے ٹرپل نیگٹیو بریسٹ کینسر مطلب لگانا تو رٹائی ہے نا نیگٹیو بریسٹ کینسر ہوگا اس میں اب سمجھنی والی تنہی کیا ہوگا بریکہ وان کی میٹیشن ٹی پی فیفٹی تھری کی میٹیشن اس کے بعد آپ نے بریکہ وان کی انیکٹیویشن ڈکٹل کارسینوما انسائٹو ای آر نیگٹیو اور ہمارے پاس ہر نیگٹیو کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے تو جہاں پہ ای آر نیگٹیو اور ہر نیگٹیو تو ہم نے کہا دینا تھا کیمو تھرپی دینای تھی تو اس کا علاج پھر یہاں پہ کیا ہوگا کیمو تھرپی ہوگا نمبر ون یہ بات ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہوتی ہے بریکہ ٹو کی تر پہلے بات کر لی اس کے لئے کیا ہوگا ہمارے پاس سے وان کیو اور سولہ کیو کی جانا وان کیو گین ہوتا ہے اور سولہ کیو جانا وہ لاس ہوتا ہے بس اس نے لکھا ہوا رٹھا لگا لو مجھے بھی اتنی سمجھ جائے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا پیک تھری اے کی جو جانا میوٹیشن ہو جائے گا پی آئی کے پی آئی کے تھری سی اے کی میوٹیشن ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا اے ٹیپیکل ڈکٹل کارسینومہ ہوگا یہ تھوڑی سی لیس سویر ہے نا اے ٹیپیکل ہمارے پاس کیا ہوگا ڈکٹل کارسینومہ ہوگا پھر اس کی باز ہمارے پاس کیا ہوگا ڈکٹل کارسینومہ انسیٹو ہوگا ڈکٹل کارسینومہ انسیٹو اس کے لئے کیا ہوگا یہاں پہ دونوں نیگٹیو تھے ہر بھی نیگٹیو تھا ای آر بھی نیگٹیو تھا لیکن یہاں پہ کیا ہوگا آپ نے ای آر کو پوزٹیو کر دینا ہے ٹھیک ہے ای آر پوزٹیو تبکہ ہر جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہر ٹو یہ نیگٹیو ہوگا ٹھیک یہ تنی بات ہوگی اب نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں سے ایک آپ نے لائن دراغ کرنی ہے خوبصورت سی یہ بلیک سے میں کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے خوبصورت سی لائن دراغ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے کہا کرنا ہے جرم لائن میں ٹی پی فیفٹی تھری کی موٹیشن کروا دینی ہے ٹھیک ہے یہاں کرنا ہے کہ جرم لائن جو ہوتی ہے نا جہاں سے آپ نے بریسٹ پڑا ہوگا نا ٹھیک ہے ایمریو کے اندر یہاں پہ ایک جرم لائن ہوتی ہے ایکزیلہ تک یہاں تک جاتی پھر وہ بعد میں ختم ہو جاتی صرف یہاں تک بریسٹ کے اندر رہ جاتی تو آپ نے کہا ہے کہ جرم لائن جو ہے نا وہ ہمارے پاس ٹی پی فیفٹی تھری موٹیشن ٹی پی فیفٹی تری موٹیشن اور یہاں بھی آپ نے نکھنا ہے فیمیلیل جس طرح یہاں نکھنا ہے فیمیلیل کینسر یہاں پہ بھی آپ نے نکھنا ہے فیمیلیل کینسر یہاں پہ بھی آپ نے فیمیلیل کینسر یہاں پہ فیمیلیل یہاں پہ بھی یہاں پہ ٹی پی فیفٹی تری یہاں پہ بھی موٹیشن کروا دی رہی ہے پھر ساتھ میں آپ نے ہر ٹو جو ہے نا ٹھیک ہے اس کی جو ہے نا وہ آپ نے کہا کرنی ہے کارسینوہ انسیٹو ہوگا اور اینڈ پہ جو ہے نا آپ کا ہارڈ ٹو جو ہے نا وہ پاسٹیو ہو جائے گا ہارڈ ٹو پاسٹیو جبکہ ای آر جو ہے نا ٹونٹی پرسٹیو بس صرف اس میں ہارڈ ٹو جو ہے نا وہ آپ نے پاسٹیو کروا دینا بس اتنی سی بات ہے مجھے تو اتنی سمجھ آئی ہے باقی اگر کسی کو اچھا تھا تو وہ مجھے بچا دیں گا میں نے اسی طرح کیا کرتا تھا نارمل بریسٹ اوپر دو نمری کروا دیں گے نیچے ایک نمری ایک نمری زیادہ خطرناک ہے ہارڈ ٹو نیگٹیو ای آر ٹو نیگٹیو یہاں پہ بریکہ وان کی میوٹیشن ٹی پی فیفٹی تری کی میوٹیشن بریکہ وان ان ایکٹیویشن ڈکٹل کارسینوما انسیٹو اور وہ ہو گیا اوپر آپ نے کروا بریکہ وان ٹو کی میوٹیشن یہاں پہ بھی اینڈ پہ ڈکٹل کارسینوما انسیٹو کروا دینا ہے وان کیو جو ہے نا اس کی گین ہے اور سولہ کیو لاس ہے وان کیو ہمارے پاس گین ہے اور سولہ کیو ہمارے پاس لاس ہے پک جو ہے نا وہ مطلب پکچر سے جائے جائے نا پی آئی کے پک پک تھری سی اے ٹھیک ہے اس کی انصار جو ہے نا موٹیشن ہے واقعی ایٹیپیکل ڈکٹر کارسینو مگر دو نمبر پہ جا کے آپ نے صرف ہر ٹو کو جو ہے نا وہ پازٹیو کرنا ہے باقی تینوں میں ہر ٹو نیگٹیو ہے یہاں پہ ای آر بھی نیگٹیو ہے یہاں پہ ای آر پازٹیو ہے یہاں پہ ہر پازٹیو ہے تو میرے اتنی سمجھ آئی ہے بس یہاں پہ تو اگر کسی اور کو اچھا سمجھ آیا تو مجھے بتا دینا میں تو اسی طرح رٹا لگا کے میں نے یاد کیا تھا ہوفولی کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا ہو ہی کیا ہوگا تو ابھی تک ہم نے یہ سارے کا سارا کیا تو اگر کسی نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ ضرور میرے نیمونکس یاد کار لینا اگر آپ کو یہ بھول جانا تو پھر میرے سے اچھا کوئی نہیں ہوگا بلکہ بورا کوئی نہیں ہوگا اب یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پاس اس پاسٹ پیپر کی بک پڑی ہوئی ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بریسٹ کے ہمارے پاس جو جو ہول ہے یہ ہے فیمل بریسٹ کے اندر میں سب سے پہلے آپ کو فیٹ نیکروسی بریسٹ آ جائے نا تو اس کے اندر کیا ہوگا آپ نے کہنا ہے کہ جہاں بھی فیٹ آئے گا تو وہ پین لیس ہوتا ہے اور ہمارے پاس انجری کسی بھی بریسٹ ٹیشیو کو انجری ہو جائے گی تو اس کے بعد وہاں پہ کیا ہوگا فیٹ کی اکامولیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اتنی سی بات لکھ دیں کہ باقی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آئیلی ہوتا ہے فیٹ میں کیا ہوتا آئل ہوتا آئلیشن ہوتا باقی یہ ہوتا ہے مارفالوجی میں چاکی وائٹ بطلب فیٹ کے اوپر آپ نے چاک ڈال لینا یہ ہے آپ کا فیٹ پڑا اس کو پر چاک جو آنا وہ آپ گرا دو تو فیٹی وائٹ اور چاک میں نے یاد کیا ہوتا باقی نیوٹروفیل اور میکروفیز یاد کر لینا فائبرو سسٹک ایف سی والی آپ بات آگئی لمپی بریسٹ پر لکھا ہوئے فیمیل آپ نے نوڈیولیریٹی آپ بریسٹ اور الٹرا ساؤنوگرافیز یہ آپ دیکھ لیں گے لمپی بریسٹ جہاں بھی آ دے گا فائبرو سسٹک چینجز ہے ٹھیک ہے تو باقی اور کیاہ کلینیکل میں باقی ریڈیو روجی میں نے کہا ریکن ٹینس ہوگا میں نے آپ بتا دیئے ہیں باقی باتیں پالپیبل ماس ہوگا لمپی بمپی ہوگا اور ہمارے پاس ریڈیولوجیکل انیویسٹکیشن میں چلو دیکھتے کے لیے نہیں کر سینریو نیپل ڈسچارد ہے ٹھیک ہے لمپی بمپی لفظ آگیا ہے ایپ سی کے اوپر چلے جاؤ فائبرو سسٹک چینجز ہوگی ایزی ہوگا سسٹ ہوگا فائبرو سسٹ ہوگی ایڈینو سسٹ ہوگی سارا بتا دیا میں نے جس نے پہلی ویڈیو دیکھی ہے نا اسے سمجھ آ رہا ہوگا فیمل پریز ہیں ویڈیو نوڈیولیریٹی آف دی بریسٹ یہاں پہ ملٹیپل سسٹ ہے ٹھیک ہے جو کہ بینائن ان نیچر ہے یہاں پہ دیکھو نا ویڈیو نوڈیولیریٹی آف دی بریسٹ ہے اور وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ فیملی ہسٹی میں بریسٹ کینسر تھا ملٹیپل سمپل سسٹ ملی ہے فائبرو سسٹک کے اندر کیا تھا سسٹ تھا نا ٹھیک ہے سار میں وہ کہہ رہا ہے نوڈیولیریٹی نوڈیول صاحب کو نظر آ رہا ہے اور وہ بینائن ان نیچر ہے تو نوڈیولیریٹی آگی سسٹ آگی فائبرو سسٹک ہے اور بینائن ہے تو مرمز ایزی ہوگیا ملٹیپل سسٹ یہاں بھی آجے گا واقعی ٹینس پلیئر ہے فائبرو سسٹک چینجز ہے یہاں پہ ہی پتہ چال گیا آپ کو کہ فائبرو سسٹک جو ہے نا ہمارے پاس ایٹیپیکل ڈکٹل ہے وہاں کہہ رہا ہے ہمارے پاس کہہ رہا ہے ہاو دو یو ڈائیگنوز تھی پیشنٹ کس طرح ڈائیگنوز کرنا ہے آپ نے ایٹیپیکل ہائیپرپلیزی ہے چار سے پانچ ٹیم جو ریسک آف کارسینومائز کے اندر اب یہاں پہ دیکھو نمبر سیکنڈ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس فیکٹر کون سے موڈیفائی کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے فیملی ہسٹی جنرلائن میوٹیشن اینڈوجینس ایگزوجینس ہارمونل اس نے ای آرٹی ریپلیسمنٹ تھراپی کی ہے ارلی منارکی لیٹ مینوپاس سارے میں نے بتایا ہے آپ کو للی پیریٹی اوبیسٹی وہ کہہ رہے تھے ہیں میں بچہ نہیں جنم دینا پہلی ویڈیو میں میں نے بتایا ہے ایج تیس سے بعد اگر اس نے کہی ہے ڈائیٹ اچھی کھانا نہیں کھا رہی بریسٹ فیڈنگ نہیں کروا رہی جو خواتین جو خواتین میری ویڈیو سن نہیں ہے اگر آپ نے اپنے بیبی کو بریسٹ فیڈ نہیں کروایا اور انہیں آٹی پھیل دور پہ تو آپ کو کینسر ہو جائے گا یہ اللہ کی طرف سے کچھ ہے بہت نہیں اللہ ماف کریں لیکن یہ ویسٹن جو ہے ہماری خواتین یہ نہیں پیلاتی تو پھر ان میں ہائی فیڈ ڈائیٹ گوشت بہت زیادہ کھاتی ہیں جس کے در اینیمل فیڈ الکوہل شراب بھی ہیں اورل کانٹر سیپٹی پیتی ہیں بچے روکنے کے لیے کرتی ہیں تو وہ ان کے لیے ہوتے تھے ریلییشن ہو سکتا ہے سگرٹ پیتی ہیں وہ ٹھیک ہے تو یہ سارے کے ساری آپ نے اس طرح لکھنے لیا بریکا وان اور بریکا ٹو کے بریسٹ میں ہوگا وہ کہہ رہا ہے بریکا وان اور ریس موسیبال فار ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ سنگل جین فیمیلر بریسٹ کینسر کے اندر بریکا وان جو ہے نا وہ ہمارے پاس یہ دیدہ خطرناک ہے ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ہر ٹو بھی نیگٹیو ہے اور ای آر ٹو بھی نیگٹیو ہوتا ہے بریکا ٹو میں کیا ہوتا ہے ای آر نیگٹیو ہوتا ہے جبکہ ہر ٹو جو نا وہ پاسٹیو ہوتا ہے تو یہ میں نے جو آپ کو بھی یہ والا بنایا ہے بریکہ 1 کے اندر ER بھی نیگٹیو ہے اور ہرڈ بھی نیگٹیو ہے بریکہ 2 کے اندر ER پاسٹیو ہے ہرڈ 2 نیگٹیو ہے تو ER ہمارے پاس جو ہے نا وہ یہاں پر بریکہ 2 میں دیکھو ER پاسٹیو ہے اگر یہ والا میرا یاد کر لیا ہے چارٹ آپ نے تو ہوفل یہ آپ کو ہو جائے گا لامپین ہر لیفٹ بریسٹ ہے باقی وہ کہہ رہا ہے کہ اپر آوٹر کوارڈرنٹ میں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیمیل اپنے اپر آوٹر کوارڈرنٹ کے اوپر کچھ آپ نے لگانا ہے یہاں پہ میں نے آپ کو ایک بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو یہ دیکھو کارسی نومافز بریسٹ کے اوپر میں نے کہا تھا اپر آوٹر کوارڈرنٹ کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے ایم آئی لکھنا ہے یا آئی ایم لکھ دو آئی ایم ہے انٹر ڈکٹل انٹر ڈکٹل انویسیب دکٹر انویسیب لوبیلر میڈیلری اور ہمارے پاس موسینس تھا تو یہاں پہ دیکھو بریکہ وان میں پھر کہہ رہا ہے بریسٹ اور اوویرین کینسر بریکہ ٹو بریسٹ اور اوویرین کینسر ٹی پی فٹی اب اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کون سے جینیٹک چینجز آتی ہیں بریکہ وان اور بریکہ ٹو بتا دیں ٹی پی فٹی تھی جو کہ ٹیومر سپریسر جین ہے اس کی بھی آپ نے کروا دی نہیں ہے بچوں والی بات ہے باقی آپ نے جو ہے نا وہ پلیب پی ایل پی بی ٹو پلیب سے میں نے یاد کیا ہو تھا کہ ہمارے پلیب ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایس کے ٹی وان الیون جسے پیٹوز جہگاز کہتے ہیں پھر جرملائن میٹیشن میں ایٹی ایم ہے اور چیک ٹو ہے اس کو رٹا لگانے والی باتیں ہیں اس بھی سمجھنے والی کی بات نہیں ہے کارسینو موضی بریسٹ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کارسینو موضی بریسٹ میں یہ ملیگنٹ بھی بی نائن بھی بی نائن کے اندر میں نے کیا کہا تھا آپ نے بریسٹ کے اوپر لکھنا ہے پی آئی ایف اور بریسٹ کے اوپر آپ نے پتہ بنانا ہے فیلائٹ یومر پھر ہمارے پاس تھا ای سے تھا انٹرڈکٹل پی سے فیلائٹ تھا اور ایف سے تھا ہمارے پاس فائبرو ایڈینوما ایفے کرنے والی لڑکی جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک نہیں ہے نہیں ہے تو مطلب وہ بی نائن ہے ابھی بچی ہے تو فائبرو ایڈینوما انٹرڈکٹل اور پیلائٹ جبکہ ملیگنٹ ہے اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے نان انویسیو نان انویسیو کے اندر پھر ڈکٹل اور لوبیلور ہے لوب کی میں نے کہا تھا تین برگر کے تین آپ نے جیزیں بنا لنی ہے اوپر لکھنا ہے پی این سی اور پھر آگے پی ایم سی تھا پی سے این سے اور سی سے تھا کومیڈیو نان کومیڈیو اور ہمارے پی این اور سی سے تھا پی سے تھا پیگٹ ڈیزیز ن سے نان کومیڈیو اور پھر کو نان روٹی کی بھی راگے تین اقسام تھی پی ایم سی پیپیلری نان پیپیلری اور ہمارے پاس مایکرو پیپیلری کریبری فارم تھا مایکرو پیپیلری یہ والا اگر آپ چارٹ اتنا بنا دو گے نا کارسینو مافتی بریسٹ کے اندر تو یہ سارے کا طرح آپ کا حال ہو جائے گا پھر وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس وومن جو نا پریزینٹ کیا ہے 3 سنٹی میٹر اپر آوٹر کواڈرینٹ کے اندر جائے نا اس کے رائٹ اپر آوٹر کواڈرینٹ کے اندر جائے نا وہ یہاں بھی تو سیم وہی کوئیشن ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے ٹائپس آب ریسٹ کیا ہے میں نے بتایا ملگنٹ میں پیف ڈالنا ہے فیلائیڈ جو ایفے کرنی فائبرویڈینوما اور ہمارے پاس انٹرادکٹل تھا پھر جو ملگنٹ تھا نان انویسیو انویسیو نان انویسیو میں ہمارے پاس تھا ڈکٹل اور لوگیلر ڈکٹل کی ہم نے برگر کے تین ہی سے کیے تھے ٹھیک ہے تو ڈکٹل کے اندر ہمارے پاس ٹھیک ہے ڈکٹل میں پھر ہمارے پاس پی این سی تھا ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس کومیڈیو نان کومیڈیو اور پیگڈ تھی نان کومیڈیو کی پھر آگے ہمارے پاس تین ٹائپ تھی ٹھیک ہے وہ کون سے پی ایم سی پی ایم سی پپیلری مایکرو پپیلری اور ہمارے پاس تھا سی سے تھا ایک کریبری فارم ٹھیک ہے کریبری فارم ایک فیشیا بھی تھا ہوتا میں ناٹوی میں بڑھا تھا وہیں سے یاد کار لینا اچھا جی پھر وہ میجر ریس فیکٹر فیمیل ہونا ایج بڑھ رہی ہے جنرلائی میوٹیشن سٹونگل فیملی ہسٹی میں نے بتا دی ہے بریسٹ فیڈنگ نہیں کرواتی ہارمول تھراپی لے رہی ہیں ایسٹوڈنی ریپلیسمنٹ تھراپی لے رہی ہیں پوسٹ مینو پازل اوبیسٹی ہے موٹی خواتون سگرٹ پیتی ہے فیزیکل انیکٹیویٹی باقی یہ میں نے وہ بتا دی ہے نارلی بیلیسٹ ہے بریکہ 1 ہے بریکہ 2 کی میوٹیشن ہے یہاں پہ ٹی پی 53 کی میوٹیشن ہے ہمارے پاس جو بریکہ 1 کی انیکٹیویشن ہے انڈیکٹر کارسینوما انسٹیو اور اس کے بعد ہمارے ای آر نیگٹیو پی آر نیگٹیو اوپر ای آر پوزٹیو ہے ہر ٹو نیگٹیو ہے ای آر پوزٹیو اور ہر ٹو نیگٹیو تھا یہاں پہ یہاں پہ ہر نیگٹیو ہے ای آر پوزٹیو ہے اور یہاں پہ ہر پوزٹیو ہے ای آر پوزٹیو ہر پوزٹیو دونوں نیگٹیو میں نے یوں یاد کیا ہوا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کہنا ہے کہ ای آر پوزٹیو پاتھ ہوئی ہے یہاں پہ ای آر نیگٹیو ہے سارے کے سارے یہاں پہ ای آر نیگٹیو پاتھ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں نیچے والے ای آر نیگٹیو ہیں اوپر والا ہے بس صرف اوپر میں ای آر پوزٹیو ہے باقی یہ مانیج ترین ڈکٹل کارسینوما انسیٹو یہ تینوں میں سیم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے پیک 3A کی میوٹیشن کروا دنی یہاں پہ ٹی پی 53 کی میوٹیشن یہاں پہ ٹی پی 53 یہاں پہ باقی وہی بات ہیں ڈکٹل کارسینوما باقی وہ کہہ رہے کہ بینائن ٹیومر بریسٹ کے اوپر ہم نے کیا لکھا تھا پیف پی آئی ایف پیلائی ٹیومر انٹرڈکٹل اور پی سے ہمارے پہ پیلائی ٹیومر اور آپ سے ہمارے پہ ایف اے فائیورو ایڈینوما ایزی ہو گیا بریسٹ ٹیومر کو گلاسیفکیشن سیم میں نے بتا دی بینائن ملیگنٹ پیکٹ ڈیزیز آف دی نپل کے بارے میں کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ جو آپ کے ازیس میٹس پیچ آتی ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو اگر میں دکھا دوں تو یہ ازیس میٹس پیچ لی ہے پکہ نشانی ہے پیگٹ ڈیزیز کی نپل اور اریولا کے اوپر آپ کو دکھ جائے گی تو یہ دیکھو ازیس میٹس پیچز نپل اور اریولا کے اوپر ہوگی ٹھیک ہے لیکٹی فیرس ڈیکٹن مال ہوں گی باقی وہ بچوں مالی کہانی ہے اپر آوٹر کواڈرن میں ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ بائیوپسی میں ہمارے پاس ایٹ ٹیپیکل سیلن ڈیکٹ ایکسینسیم نو انویجن اندھی سراؤننگ ہے ٹھیک ہے تو ڈیکٹل کارسینوما انسیٹو ہے کہ ابھی وہ انویجن نہیں ہوئی اور اپر آوٹر کواڈرن کے اندر ہے تو ڈیکٹل کارسینوما انسیٹو کی ہمارے پاس نشانی ہے پھر وہ انویجن سیٹو ہوگا اور پھر انویجن کے اندر باقی باقی بھی کر رہا ہے لمپ ہے رائیوپسی میں ٹھیک ہے ہائپر کرومیٹک نیوکلیا ہی مل رہی ہیں وید آوٹ انویجن آف دی بیسمنٹ میں مل رہی ہیں تو ڈیکٹل کارسینوما انویجن نہیں ہوئی ابھی ٹھیک ہے نو انویجن تو ہمارے پاس کیا ہے ڈیکٹل کارسینوما انسیٹو اور اس کے اندر ہائپر پگمیٹڈ جانا بثل ہو پھر کومیڈیو نان کومیڈیو پیگٹ ڈیزیز میں نے بتا دی تھی وہ ہم نے بارے پاس آگئی ہیں ٹھیک ہے ڈیکٹل کارسینوما انسیٹو آج بریسٹ آگیا پھر ہمارے پاس دیتا ہے کہ پیگٹ ڈیزیز کی نشانی ہے پیگٹ ڈیزیز آگیا پھر لابیلر کارسینوما میں لابیلر انویسیو ہوگا لابیلر انسیٹو ہوتے ہیں باقی وہ باتیں آپ خود لکھ سکتے ہیں سمال ہوتے ہیں مور ہوتے ہیں لوز ہوتے ہیں اور میوسینیس کے اندر ہوتے ہیں باقی ای آر اور پی آر واقی ہر ٹو نیگٹیو ہوگے اور 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 لمپ انہار ریپریسٹ ہے ملیگنٹ سیل آپ کو نظر آ رہے ہیں پالپیبل ماس ہے اندھی اپر آوٹر کوارڈرینٹ میں اپر آوٹر کوارڈرینٹ میں پالپیبل ماس ہے تو کوسٹن نیبر سکس میں ہم نے آلیڈی آنسر کر دیا سکس کے اندر ہوتے ہیں لوبلر کارسینوما انسیٹو جو ہے نا وہ ہمارے پاس سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہوگا کیونکہ لمپ ہے آوٹر کوارڈرینٹ کے اندر ٹھیک ہے تو دیکھتل کارسینوما انسیٹو کے اندر آپ کو دیکھ جائے گا دیکھو نا اپر آوٹر کوارڈرینٹ میں ایم آئی سکر انویسیو ڈکٹرل ہے انویسیو میڈولری یا میوسینرٹ ان میں سے کوئی بھی یہ ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس یہ ہے ڈکٹرل کارسینوما انسیٹو کے بارے میں ٹھیک ہے پیگٹ ڈیزیز کے بارے میں ازیس میٹرس آپ نے دیکھنے لینا ٹھیک ہے ازیس میٹرس جو ہے نا وہ آپ کو لین مل جائے گی لوبلر میوسینرٹ پہ پیلیو اپیلائیڈ میں میڈولری کارسینوما اس کے جب بھی نشانی ہے گی سولیڈ شیٹ آف دی لاش سیل موٹریٹ ڈکٹرل کارسینوما مینیمم اور سپائنڈل شیف آپ کو سیل مل جائے گی تو ہمارے پاس کیا ہے میڈولری کارسینوما کے بارے میں اگر میں نے بتایا ہے شاید کہ نہیں بتایا یس یہ وہاں پہ دیکھو سکینٹ سٹوما ہوگا اور لنف کے اندر انفریٹیڈ میڈولری کارسینوما کے بارے میں ٹھیک ہے تو وہی بات یہاں پہ کہا رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا میڈولری کارسینوما میں منیمل ڈسمو پہ لے دیا ہوگا سولیڈ شیٹ سخت ہوگا میڈولہ پہ مارکن لیمفوسیٹک انفیلٹریٹ آپ کو دیکھ جائیں گے یہ ایک ایمپورٹن نشانی ہے ڈکٹل کارسینوما جب میں منیمم ہوگا باقی ہوئی ہے سکس پیتھولوجیکل ٹائپ سابدی انفیسیو کارسینوما ہم نے کیا کیا تھا بھی یہاں پہ انفیسیو کارسینوما کی یہاں پہ بات کی ہے اس کے یہاں پہ لوب ڈکٹ موسوس موسوس اس کے دن سے نکال دینا ہے پپیلری نان پپیلری ٹھیک ہے پپیلری مایکرو پپیلری اور میڈولری سیکریٹری اور انفلامیٹری نام لکھنے نا ایزی ہو جائے گا کیا ہے اس میں ہوشی لیا ہے انشاءاللہ اب ہو جائے گا پھر انفیسیو ڈکٹل کارسینوما میں سپیشل ٹائپ میں وہ کہہ رہا ہے کہ انفیلٹریٹنگ ہوئے ہیں انفیلٹریٹنگ جہاں پہ آگئے تو وہاں پہ کیا ہوگا میڈری چاکی وائٹ کہاں پہ تھا جہاں پہ ہمارے پاس فیٹ کیا کہیں نہ کہیں نیکروسز آ رہا تھا وہ کہہ رہا ہے مستیکٹومی سپیسمن میں 54 ریویل انفیلٹریٹنگ ماس آف 7 سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اور ڈائیگنوز ہم نے کیا ہے انفیسیو ڈکٹل کارسینوما میں نے ڈائیگنوز کیا ہے with no special type تو اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے مائیکروس کو بھی اپیرنس کیا ہوگی گریٹنگ ہم نے چاکی وائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں سے ویل سرکمسٹرائی کر دینا اس کا ٹیومر شیٹ لگا دیں یا یہ سکیٹرڈ نیو پلاسٹک گلینڈ لگا دیں گلینڈ گلون کی سکیٹرنگ کروا دیں یہ کافی ہو جائے گا پھر انڈرگوز سکریننگ کے اندر گیا ہے میموگرام کیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے پلپیشن ہوں دی میموگرافی میں کہہ رہا ہے نیڈل ایسپائریشن میں سسپیشیس ایریا ریویلڈ ملنگنینسی اوی یا ربی پڑکی آئے ہیں سارے ہم ہارڈ نمی دی ریسٹ ہے انویسیو ڈکٹل کارسی نوماد بریسٹ ہے نو سپیشل ٹائپ مارفولوجی لکھنی ہے تو آل لڑی یہاں پہ بتا دیا کہ آپ نے چاکی وائیڈ ڈیسمو پلیزیا ایک تو ڈیسمو پلیزیا لکھ دینا ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے چاکی وائیڈ لکھ دینا ہے ساتھ میں سکیٹرڈ نیو پلاسٹک سیز سکریب بلوم ریچرڈسن سسٹم یہ ہم نے کہاں پہ دیکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ہم نے بتایا تھا ریچرڈسن کا یار کدھر تھا اس میں دیکھو بریسٹ میں بتایا گیا انیویسیو کارسینوما میں بلوم ریچرڈسن سسٹم کے ذریعے ہم نے ڈیکٹل کارسینوما انسیٹو کیا تھا ٹھیک ہے تو بلوم ریچرڈسن آپ کا ڈیکٹل کارسینوما کے اندر آگیا تھا یہاں پہ دیکھو وہی ہے کہ ہمارے پاس ڈیکٹل کارسینوما انسیٹو میں نیوکلر گریڈ ایٹریبلر اور باکی پرو کنوسٹک اینڈ پریڈکٹیو فیکٹر کون سی ہیں بریسٹ کارسینوما کے بتا دیئے ہیں کچھ میرے ہیں ٹی ایم این کلاسیفکیشن کرنی ہے باقی سٹیج دیکھنی ہے ویسکولر انویزن لیف میں کتنا گیا ہوا انفیلٹریٹیو کارسینوما کتنا ہے سپیشل دیکھنی ہے ای آر پی آر ہر ٹو نیو اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ہے یہ جو میں ہر ٹو ہر ٹو بول رہا ہوں یہ بیسکلی ہے کیا ہیومن اپیڈرمل گروہ فیکٹر ٹھیک ہے اب کنفیوز نہیں ہونا ہیومن اپیڈرمل گروہ فیکٹر اس کے ہم ہرڈ کہہ رہے ہیں ہرڈ اور ٹو کیا ہے ریسپٹر ٹو کے اوپر ہے ہیومن اپیڈرل گروہ فیکٹر ریسپٹر جو نا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے لائٹ کا بڑا مسئلہ موبائل گرم ہو گیا باقی وہ کہہ پور سروائیول ہے باقی یہ لمپی دھار بریسٹ لمپی بمپی بریسٹ ہو گیا بنائن اور ایویلویڈ بنائن اور پروگنوسٹک آفی کارسینوما کیا ہوگا آپ نے کس طرح کارسینوما سی بی سی کرنی ہے میموگرامی کرنی ہے الٹرسانگرامی ہے سیٹی سکین ایم آر ہے جتنے بھی ٹیسٹ آتے ہیں وہ لکھنے رہے ہیں بس آپ کے ہو جائیں گے ایسٹری لیفنوڈ میں سائز آتی ٹیومر ہم نے دیکھنا ہے ہسٹو لوجیکل ٹائپ ای آر نگٹی پی آر ہرڈٹو نگٹی پی آر پاوسٹکی دیکھیں آپ کو پروگنوسی د دے گا سائز آتی ٹیومر ہسٹو لوجیکل ٹائپ ایسٹول لیفنوڈ دیکھنا ہے ای آر نگٹی پی آر نگٹی ای آر نگٹی کس کی اندر ہے وہ هرڈ بریکہ آر کے اندر تھا نا ای آر نیگٹیو پی آر وہ ہوتا ہے ہر ٹو نیگٹیو کہاں پہ تھا وہ بھی اس میں تھا صرف ٹو کے اندر جانا ہمارے پاس پوسٹیو تھا یہ باقی انوالمنٹ آف دی اگزیلی نوڈ اور اس وقت باقی وہ کہہ رہا ہے ای آر آر نیو سٹیٹس آف کارسینومہ میں کیا ہے وہ آر لی بتا دیا ہے لمپ ہے بریسٹ میں یہ باقی وہی پوچھ ہے سیکریٹری ہے بریسٹ کے اندر ڈکٹل لوبیولر موسینس پھر پیپیلری مایکرو پیپیلری مڈیولری سیکریٹری اور انفلامیٹری کارسینومہ سٹومل کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ فیلائٹ یومر پتہ آگیا اب آئے گا نا لیف لائٹ سٹکچر یہاں بھی آ جائے ٹھیک ہے وہ فیلائٹ یومر ہے تو یہاں بھی دیکھو آگیا موبائل ہے نان ٹینڈر اور لیف لائٹ سٹکچر ہے اپنے بریسٹ میں جس جس نے پتہ بنایا ہوا نا وہ فیلائٹ سٹومل کے بارے میں لکھے گا لمپ آنینہ بریسٹ ہو گیا وہ کہہ رہا کہ باقی نیکس ٹیپ آپنی کنفرمیڈی ڈیاغنویسٹ کس طرح کریں گے ٹیشو کی بائیوپسی کر لیں گے ایمیجنگ کر لیں گے آپ کو میموگرافی کر لو بائیوپسی کر لو ایمیجنگ کر لو الٹرسانوگرافی کر لو یہ میں نے ٹیسٹ بتائی ہے نا میموگرافی الٹرسانوگرافی سی وی سی بھی کرنی ہوتی ہے بھون سکین ایم آر آئی چیس ٹیسٹ ایکسری ابڈومینل الٹرسانوڈ ایکسری کہیں پہ آگے پیچھے لیٹوٹ پہ نہیں یہ انوال ہو گیا باقی فائبرو اینڈی نوما جو کہ مارے پاس کیا تھا بینائن تھا مارے پاس ایفے کرنے والی لڑکی بچی ہے بھی بینائن ہے ٹھیک ہے سٹوما اور اپیتھیل کمپونینٹ ہے باقی یہ پہل پہ ربڑی ہے ٹھیک ہے ایفے کرنے والی لڑکی ربڑ لے کے جاتی ہے میں نے بتایا ہے یہاں پہ اب آپ کو میں دکھاتا ہوں سارا یہ دیکھو لڑکی جو ہے نا بچی ہے میں نے بتایا تھا کہ وہ ربڑ لے کے جاتی تھی ٹھیک ہے بینائن ہے خطرناک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کہا تھا کہ فائبرو اینڈی نوما کے والی یہ آ جائے گی ٹھیک ہے ہوفوری کچھ نہ کچھ آپ کو اب آئیڈیا ہوئی گیا ہوگا تو ربڑی میں یہی ہوگا جس نے پہلی ویڈیو دیکھئی اس کے پتہ چل جائے گا نا ہارمونی سیمٹی باقی یہ ہمیں دیکھ رہتے ہیں ہیوینیس ان دی بریسٹ ہے اگزیلین اپنونٹ میں اوور لائنگ سکین ہے سٹومل کمپونٹ ہے بریسٹ لمپ ہے اس کو ہیوینیس ہے دو سالوں سے ہے ٹھیک ہے مطلب بینائن ہے کوئی اوور لائنگ سکین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لمپ ہمیں ملا ہے سٹومل کمپونٹ ہوگا ہے سٹوما پلس اپیثیلیم جہاں پہ آئے گا وہ آگا ہے ہمارے پاس فائبرو ایڈی نوما کیونکہ ہمارے پہ سٹوما آپ کو مل رہا ہے پلس آپ کو اپیثیلیل کمپونٹ جو رہا وہ مل رہا ہے ٹھیک ہے اور باقی اس میں کومیڈیو نان کومیڈیو اور پیگٹ ڈیزیز وہ پتہ ہے اچھا یہاں پہ دیکھو لیفٹ آؤٹر کوارڈنٹ آف دی بریسٹ کی اوپر وہ کہہ رہا ہے ربڑی ماس ہے ربڑ ہے تو ایفے والی لڑکی ربڑ لے کے جاتی ہے فائبرو ایڈی نوما ہو گیا ٹھیک ہے ایفے والی لڑکی ربڑ لے کے جاتی ہے پھر بریسٹ میں وہ کہہ رہا ہے لمپ is freely mobile and sharply circumcised ہے چائل دوش میں لمپ is increasing in size ہے اور وہ freely ہے ٹھیک ہے ایفے والی لڑکی میں نے کہا تھا کہ free جاتی ہے ٹھیک ہے موبائل ہے تیز ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس sharply circumcised جائے تو ہمارے پاس فائبرو ایڈی نوما کے اندر آجائے گا باقی وہ کہہ رہا ہے کہ میسٹر سائیکل کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ which female پر جائے ہیں solitary discrete mobile mass ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ enlarge late in the میسٹر سائیکل benign breast layer اگر تو لیف کا آتا تو پھر ہمارے پاس philide تھا اگر duct کا تو ductal تھا اگر وہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس تھی کچھ important باتیں hopefully زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ باپ کو جو ہے نا وہ ہو ہی گیا ہوگا ٹھیک ہے میری دعا ہے کہ آپ سب کو سمجھ آجائے جتنا میری capacity تھی میں نے کوشش کی ابھی next کوشش کرتا ہوں main reproductive system آج ہی upload کر کے سوں پھر انشاءاللہ ہمارا جو باقی رہ گئے ہیں نا نور topics رہ جائیں گے جی آئی ٹی کو بھی کرنا ہے liver pancreas اور جو جتنے بھی topics رہ گئے ان کو انشاءاللہ کور گئے ہیں thank you so much remember me all your pieces بتانا کمنٹ سکیں سمجھے گا نہیں اللہ حافظ